اسلام علیکم ناظرین بری ٹی وی کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد عمران جی تو ناظرین اس وقت ہم علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی ریجنل کیمپ ملر ٹون فیصل آباد میں موجود ہیں یہاں ریجنل ڈریکٹر بشیر احمد سمیم ہمارے ساتھ موجود ہیں آئیے ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم علیکم السلام جی سر کیا حال ہے جی ٹھیک الحمدللہ سر آپ سے میرا فرسٹ کوئیسٹن یہ ہے کہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں کتنی عمر کے افراد داخلہ لے سکتے ہیں ہمارے ہاں عمر کی کوئی قید نہیں ہے ہمارے پاس ہر عمر کا نوجوانی کہنا چاہیے یا فرد ہر عمر کا فرد ہمارے ساتھ داخلہ لے سکتا ہے جی سر یہ بتائی کہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں کون کون سی کلاسز میں داخلہ لیا جا سکتا ہے اور کس کلاس سے داخلہ شروع ہوتا ہے جی اس وقت ہمارے داخلے فرسٹ فیز کے ہو رہے ہیں ہم دو فیز میں داخلہ کرتے ہیں فیز ون میں ہم میٹرک سے شروع کرتے ہیں ہمارے پاس میٹرک ہے ہمارے پاس ایفے ہے میٹرک میں ہمارے پاس درس نظامی عامہ بھی ہے ہمارے پاس میٹرک ٹیک بھی ہے اسی طرح ایفے میں ہمارے پاس درس نظامی خاصہ ہے اور ہمارے پاس کچھ اوپن کورسز ہوتے ہیں یہ بھی اوپن کورسز ہم درس نظامی کے بچوں کے لیے ہی رکھتے ہیں اور پچھلے دو سمیسٹر میں ہم نے شروع کیا تھا میڈل ٹیک جو بالکل سکول کالج نہیں گئے ہوئے بچے یہ ان کے لیے ہے کہ پہلے ہم ان کو میڈل ٹیک کروائیں گے پھر ان کو میٹرک ٹیک میں لے کر آئیں گے یہ اصل میں ٹیکنیکل سکیل ہے جو کہ مارکٹ ریکوائرڈ ہیں جو ہم بچے کو دیں گے اور اس کے بعد اسے اس قابل کریں گے کہ وہ ایفے میں بھی داخل ہو جائے اور اپنی تعلیم جو ہے وہ اسے آگے بھی جاری رکھ سکیں ہر کلاس کی سنہ دگری کتنے کتنے عرصے میں مکمل کروائی جاتی ہے دیکھیں ہمارے پاس میٹرک دو سال کا ہوتا ہے تو دورانیا اس کا جو ہے پانچ سال کے اندر بچہ پورا کر لے مطلب یہ اس کے لیے ہے جو پورے کورس نہیں لینا چاہتا ہے کوئی ہاف کورس کے ساتھ جا رہا ہے دورانا منیمم دو سال میں اور مکسیمم پانچ سال میں میٹرک کر سکتا ہے سیمیلرلی جو ایفے ہے وہ بھی کامز کام اس کے لیے دو سال کا دورانیا ہے اور زیادہ سے ادا کرو لیٹ ہو تو پانچ سال ہے جو اوپن کورسز جن کی میں نے بات کی ہے اوپن کورسز ایک ہی سمیسٹر میں مکمل ہو جاتے ہیں میٹر کے برابر آتے ہیں درس نظامی کے بچے اور اسی طرح ایفے کے برابر آ جاتے ہیں درس نظامی کے بچے اوپن کورس کرنے کے بعد اور اسی طرح ہمارا جو میٹرک ٹیک ہے اس کا دورانیاں بھی کم از کم دو سال اور زیادہ سے زیادہ پانچ سال ہے جی سر اس میں یہ بھی ہے نا کہ اگر کس بھی بک میں اگر وہ سیپلی آگئی ہے تو وہ اس وقت آپ اس کو یعنی کہ جب تک وہ پاس نہیں کر لیتا تو اس وقت آپ ڈگری مکمل نہیں ہوتی اس کی اس کو بار بار وہ پیپر دینا پڑیں گے چاہے وہ اس کو پانچ سال لگ دیں چھے اگر وہ پانچ سال سے آگے جائے گا تو اس کا پچھلے سارے کریڈٹ زیرو ہو جائیں گے یہ شرط لازمی ہے کہ وہ میٹرک جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ پانچ سال لے سکتا ہے یعنی تین سال کا اسے اضافی وقت دیا جائے گا اور اسی طرح ایف اے میں بھی دیا جائے گا اگر وہ دو سال میں نہیں کر پاتا تو اگلے تین سال میں وہ اپنے فیل شدہ مزامین کو پاس کر کے ڈگری حاصل کر سکتا ہے سر کوئی ٹیکنیکل ٹیکنیکل کورسز بھی کروا جاتے ہیں ہم جو ویب بیسٹ کورسز کرواتے ہیں جو آج کل مارکٹ کی ڈیمارڈ ہے وہ ہم آفر کرتے ہیں جس میں میں آپ سے کچھ تفصیل شیئر کر لیتا ہوں جو اس وقت آفر کر رہے ہیں اس وقت ہم جو کورسز آفر کر رہے ہیں جسے سرٹیفکیٹ کورسز کہتے ہیں یہ چھے ماہ کا ڈپلومہ ہوتا ہے اس میں ہمارے پاس عربیک ٹیچرز ٹیننگ ہے ای ٹی ٹی سی سرٹیفکیٹ امام ان خطیب ہے ڈپلومہ ان فلوری کلچر اینڈ لینڈسکیپنگ ہے اور ای کمارس کے جو ہمارے زیادہ پاپولر کورسز ہیں جس میں ورچول اسسٹنٹ ہول سیل ایمازون ورچول اسسٹنٹ پرائیوٹ لیبل ایمازون ورچول سٹور مینجر دراز ورچول ٹریڈر علی بابا شوپی فائی ڈراب شپنگ اور فیس بوک ایگزیکٹیب مارکٹنگ یہ ہمارے سپیشل کورسز ہیں جو ہم افر کرتے ہیں جو ویب بیسٹ ہیں اگر زیادہ داخلہ بھی ہمارا اس میں ہوتا ہے کیونکہ آج کل مارکٹ ڈیمانڈ یہ ہے کہ بہت سارے بچے گھر بیٹھ کے کام کرتے ہیں تو یہ ان بچوں کے لیے بہت اچھے کورسز دیں کہ وہ ان کو سیکھیں اور گھر بیٹھ کے ہی اپنا کام جو ہے شروع کر سکتے ہیں جی سر نئی آنے والے سٹوڈنٹس کے لیے داخلہ لینے کا کیا طریقہ کار ہے ہمارے اصل میں دو موڈ ہیں بچہ ہمارے پاس پروسپیکٹس اویلیبل ہیں تو پروسپیکٹس لے لے فارم لے اس کو فل اپ کرے جو اس کی ریکوائمنٹ ہے اس کو اس کے مطابق اس کو تیار کر کے ڈیریکٹ ایڈمیشن کو بھی دے دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ہمارے تمام تر ایڈمیشن جو کہ پچھلے دو سال سے چل رہے ہیں وہ آن لائن سسٹم کے تھرو ہو جاتے ہیں تو ایڈمیشن پورٹل پہ جا گے بچہ اپنا اکاؤنٹ بناتا ہے اس اکاؤنٹ کے تھرو ہی وہ اپنا داخلہ بھی جوا سکتا ہے ایسے بچوں کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ آہ آہ مینول پروسپیکٹس فارم جو ہے وہ لیں اور اس کے تھرو داخلہ بھی جیں وہ وہ سمپلی جو ہے آن لائن جو ہے وہ اپنا داخلہ بھی جوا سکتا ہے وہ زیادہ آسان بھی ہے اس کے لیے ہمارے سینٹرز ہیں پورے آپ کہہ لیں کہ پورے چونکہ میں فیصلہ بات کو دیکھتا ہوں تو چاروں تحصیلوں میں دور دراز علاقوں میں بھی ہمارے سیلز پوائنٹس ہوتے ہیں جہاں سے پروسپیکٹس اویلیبل ہوتا ہے اور ساتھ ساتھ وہاں پہ جو ہے وہ آن لائن داخلے کی سہولت بھی موجود ہوتی ہے اس زمن میں اصل میں ہم سویفٹ سینٹر بھی لانچ کر رہے ہیں نیکس سمیسٹر سے جو کہ نادرہ کی طرز کا ہوگا جیسے نادرہ پہ سروسز پروائیڈ جاتی پروائیڈ کی جاتی ہیں فسیلیٹیشن سینٹرز کی طرز کی اسی طرح کی ہم بھی جو ہے وہ اپنے سٹوڈنٹس کو اپنے اسادزہ کو وہ فسیلیٹی جو ہے وہ ان کے دور سٹیپ پر پہنچائیں گے دیکھیں ہمارا جو سلوگن ہے وہ یہ ہے کہ ایڈیوکیشن ایڈیو دور سٹیپ ایڈیوکیشن فور آل اس کے لیے ہم جو سویفٹ سینٹر جو ہے وہ بنا رہے ہیں سویفٹ سینٹر پہ ہر قسم کی فسیلیٹی ہوگی جس میں آن لائن جو بھی آپ نے داخلہ بیجنا ہے آپ نے اسائنمنٹ جمع کرانا ہے آپ نے ورکشاپ اٹینڈ کرنی ہے یا اس کو اٹینڈ کرنے کا طریقہ سیکھنا ہے آپ نے کوئی اپنے سمیسٹر کا رزلٹ لینا ہے آپ نے پورا ٹرانسکرپ لینا ہے یہ تمام تر سہولیات جو ہیں وہ بچوں کو مل جائیں گی کہاں سے سویفٹ سینٹر سے اور یہ بھی ہم انشاءاللہ ہماری کوشش ہے کہ جو ہمارے دور دراز علاقے ہیں آس طور پہ وہاں تک بھی یہ سینٹر جو ہے ہم قائم کریں یہ اصل میں پبلک پارٹنر پارٹنر شیپ ہوگا اس میں انویسٹمنٹ جو ہے وہ ہمارا جو ہے وینڈر کرے گا اور ہم اپنی سروسز کے اگینس جو ہے وہ وینڈرز کو جو ہے وہ پیمٹ کریں گے جی سر داخلے کے لیے سٹوڈنٹ کو کن کن پروسیجر سے گزنا پڑتا ہے داخلہ بجوانے کے بارے میں بتائیے بینک کے ترو یا جس طرح بھی ہے آپ کا جو بھی اپن یونیورسٹی کا جو بھی طرقہ کار ہے وہ بتائیے دیکھیں اس میں خاص بات کا پہلے ذکر کر دوں جو کہ بہت ضروری ہے کہ میٹرک میں داخلے کے لیے اس سے پہلے یہ ہوتا تھا کہ جی آپ آٹھویں پاس کا سرٹیفکیٹ جو ہے وہ لے کر آئیں اب ہماری یونیورسٹی نے آٹھویں پاس کے سرٹیفکیٹ کی شرط جو ہے وہ ختم کر دی ہے بچہ صرف اپنا بے فارم لے آئے اگر وہ اٹھارہ سال سے چھوٹا ہے اگر وہ اٹھارہ سال یہ اس سے زیادہ ہے اور اس نے شناختی کارڈ بنا لیا ہے تو اس کے اوپر اپنی فوٹو لے آئے گا اس کے اوپر ہم اس کا داخلہ کریں گے باقی جو آپ کا سوال ہے کہ فیس بغیرہ کیسے جمع ہوتی ہے ہماری فیس جو ہے کبھی بھی ہم کیش میں فیس نہیں لیتے ہیں ہم جب کسی بچے کا داخلہ کرتے ہیں تو اس کا فی ووچر جو ہے وہ سسٹم سے جنریٹ ہوتا ہے اور ہمارے چار پینل بینکس ہیں جس میں وہ جا کے ای بی ایل ہے مسلم کمرشل بینک ہے اس میں نیشنل بینک ہے اس میں فسٹ ویمن بینک ہے ای بی ایل ان تمام میں وہ جا کے اس کے اوپر درج ہوتا ہے کون سے بینک ہے جا کے اپنی فیس جمع کرائے گا کسی کو کیش نہیں دے گا سیدھا بینک جائے یا پھر جو ہماری یہ ٹیلکوز کمپنیز ہیں جس میں یو فون ہے ایزی پیسہ ہے جیز کیش ہے یہ تمام کی تمام کے تھرو بھی جو ہے ہماری فیس آسانی سے جمع ہو جاتی ہیں جی تو سر اب آپ یہ بتائی کہ اس طرح کے سٹوڈنٹس جو خود ٹوٹر کے اڈریس پر اپنی اسائنمنٹ دے کر آئیں اور ٹوٹر کی طرف سے اسائنمنٹ کے نمبر نہ لگیں اور سٹوڈنٹس کی اسائنمنٹ کے نمبر پرد کا ریکارڈ علامہ قبال اوپن یونیورسٹی اسلام آباد نہ بجوائیں جس پر سٹوڈنٹس فیل ہو جائیں تو کیا اس طرح فیل ہونے والے سٹوڈنٹس ٹوٹر کی یونیورسٹی کو کمپلین کر سکتے ہیں یا نہیں جو ایشو ہے نا یہ جو طریقہ کار بچے نے اختیار کیا ہے یہ ہم کبھی بھی ریکمنٹ نہیں کرتے کہ کوئی سٹوڈنٹ جو ہے کسی ٹوٹر کے گھر جا کے اس کو اسائنمنٹ دے جو طریقہ کا ڈیفائنڈ ہے وہ یہ ہے کہ بچہ ڈاک کے ذریعے اپنی اسائنمنٹ جو ہے ٹوٹر کو بجوائے اور جس رسید پہ اس نے بجوائے اس رسید کو وہ اپنے پاس رکھے یہ جو گھر جا کے دینے والی ہے بات ہے یہ ہم کرتے ہی نہیں ہے اب یہ سٹوڈنٹ اپنی مرضی سے گیا ہے وہاں پہ نا کہ جی میں جا کے خود پرسنلی دے آتا ہوں گوہ کہ یہ طریقہ مطلب لگتا ہے کہ شاید بہتر ہے لیکن خاص طور پر ہماری فیمل جو ٹوٹرز ہیں وہ اس چیز کو پسند نہیں کرتی کہ کوئی ان کو گھر جا کے اسائنمنٹ دے ٹھیک ہے تو اس لیے اور میل بھی کچھ لوگ نہیں پسند جیسے آگے وہ ٹیوٹر ملا ہی نہیں وہ سو رہا تھا یا بیزی تھا وٹیور تو ہم اس پریکٹس کو انکرج کبھی نہیں کرتے ہم کہتے ہیں کہ جی آپ ڈاک کے تھرو بھیجیں ٹھیک ہے اب اگر اس کے وہ نے جا کے دی ہے تو اس کی کوئی اس کے پاس ایویڈنس ہونا چاہے اس نے اس کو ریسیونگ لینی چاہیے تھی کہ ہاں میں نے وہاں دے دی ریسیونگ یہ ہے تو اگر اس کے پاس کوئی ایویڈنسی نہیں ہے بچے کے پاس تو کوئی بھی یہ بات ماننے کو تیار نہیں ہوگا کہ وہ بچہ وہاں گیا تھا یا نہیں گیا تھا فرض کریں وہ گیا بھی تھا اسائنمنٹ وہاں پہنچی بھی تھی ٹیوٹر نے اس کے نمبر نہیں لگائے وہ کہیں اوپر نیچے کہیں پڑی رہ گئی تو اس میں اس ٹیوٹر کا ہم قصور تصور نہیں کرتے ہیں کیونکہ اس کو ایک پراپر طریقے کے ساتھ وہ ریسیونگ نہیں کروائی گی اس کو آپ ڈاک کے ذریعے ریسیونگ کروائیں ایویڈنس اپنے پاس رکھیں ہم تو ڈاک آنے والوں سے ریکارڈ مانگوا لیتے ہیں کہ بھئی آپ نے اسائنمنٹ جو ہے وہ کہاں کہاں سبمیٹ کی اگر کوئی بچہ کہنا جی میری اسائنمنٹ نہیں پہنچی تو وہاں سے ہے کس نے ریسیونگ کی یہاں تک پتہ چل جاتا ہے اس صورت میں کوئی ٹیوٹر جو ہے وہ ڈینائی نہیں کر پائے گا اگر آپ نے ڈاک کے تھرو بھیجی ہے تو میں بچوں سے تمام سے ریکویسٹ یہ ہے کہ بچے آپ پرسنل جانے کی بجائے آپ جو ہے وہ ڈاک کے ذریعے جو ہے وہ اسائنمنٹ بھیجیں تاکہ وہ ایک ایویڈنس کے ساتھ ہم اس کو فائٹ کر سکیں اب دیکھیں ہمارے صرف دو پروگرام ہیں جن کی اسائنمنٹ جو ہے وہ ڈاک کے جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے آپ نے سمپلی جو ہے وہ ویب کے ذریعے اپنے ٹیوٹر کے اکاؤنٹ میں اس کو لوڈ کر دینا ہے وہیں وہ مارک کرے گا وہیں آپ کو فیڈبیک دے گا وہیں پہ اس کو ایویڈویٹ کر کے نمبر چڑھا کے ریزلٹ آپ کا فائنل کر دے گا سر سٹیوڈنس کو ایک اور بڑا مسئلہ یہ بھی ہے کہ اسائنمنٹ کے لیے جو سوالات کا مشکی پرت پرچہ بکس کے ساتھ دیا جاتا ہے جس پر سوالات دیکھتے ہیں جو اس نے اسائنمنٹ حل کرنی ہوتی ہے کتاب میں نہ سوال لکھا ہوتا ہے نہ سوال کے نیچے جواب لکھا ہوتا ہے جس طرح پنجاب گورنمنٹ کی بکس میں سوال کے نیچے جواب لکھا ہوتا ہے تو علامہ کبال اپن یونیورسٹی کی بکس میں اس طرح نہیں ہوتا تو ساری اس بارے میں آپ بتائیے درہا جی جی دیکھیں یہ تو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ ساری کتاب پڑھے یہ ہو نہیں سکتا کہ اس کو سیلیکٹڈ بک کے اندر سوال دے دیے جائیں اس کے جواب دے دیے جائیں وہ اس کو اٹھا کے اسائنمنٹ میں ڈال دے اسی کو جا کے پیپر میں دے Territor نہیں ایسا نہیں ایسا اللہ صرف یہ جو پڑھتا ہوتا ہے جس پہ وہ سوالات لکھے ہوتے ہیں اور یعنی کہ جس طرح پنجاب آپ کی کتابوں میں ہوتا ہے یعنی کہ پہلے سوال ہوتا ہے پھر نیچے اس کے جواب ہوتا ہے تو اس میں تو صرف اکیلا سوال ہی ہوتا ہے نہ بس پھر وہ جواب کو تو پتہ نہیں جواب ہے کہاں پہ وہ تو تمام جتنے بھی پوری بکس جو بکس جو ہے وہ آرٹوال مزامین کی شکل میں ہے تو اس طرح جواب ڈونڈنے کے لیے سٹوڈنٹس کو کافی دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے بھائی جان مسٹر عمران سٹوڈنٹ کو صرف ہماری کتاب نہیں اسے اور کتابیں بھی پڑھنی چاہیں جب تک وہ مطالعہ نہیں کرے گا تب تک وہ تیار کیسے ہوگا وہ کریٹیو کیسے ہوگا وہ نئی سکل کیسے سیکھے گا ریڈنگ جو ہے یہ بہت اچھی حیبٹ ہے اسے ڈالنی پڑے گی اس کو آپ یوں نہ کہیں کہ اس میں کتابیں پڑھنے میں وقت ضائع ہوتا ہے وقت ضائع نہیں ہوتا بھائی یہ اس کا وقت صحیح جگہ پہ لگ رہا ہے وہ ایک کتاب ہماری نہ پڑے بلکہ آگے ریفرنس بوکس دیویں ان کو بھی پڑے جتنی زیادہ کتابیں پڑے گا اتنا اچھا وہ جواب تیار کرے گا یہ بھی ہے نا کہ اگر اسائنمنٹ اس نے مکمل نہیں کی پیپر میں تو وہ پاس ہو گیا ہے اور اسائنمنٹ میں فیل ہو گیا ہے تو پھر وہ فیل تو سور کیا جائے گا بے شک پیپر میں اس کے فرسٹ پوزیشن کیوں نہ آجائے دیکھئے ہم ایک پروپر ٹائم دیتے ہیں بچے کو کہ وہ اس کی تیاری کرے پروپر ٹائم پہ اس کو کتابیں مہیا کی جاتی ہیں پروپر ٹائم پہ اس کو سکیجول دیا جاتا ہے کہ اتنا ٹائم ہے بیٹا آپ کے پاس اس کو پڑھنے پڑھنے کے بعد کوپیاں کر کے نہیں مارکٹ سے خرید کے نہیں خود پڑھ کے وہاں سے آپ نے خود جواب تیار کرنا اپنے دماغ سے وہ جواب لکھ کر آپ نے جمع کرانا ہے یہ تو بہت آسان ہو جائے گا کہ آپ کو سوال لکھ دیا وہی سوال آپ کو دے دی اسائنمنٹ میں وہی سے کوپی کر کے پیسٹ کیا اسی کو اٹھا کے لکھا اور اسائنمنٹ دے دی اسی طرح امتیان ایسے نہیں ہے سر ایسے ہوگا بھی نہیں ہم چاہتے ہمارے بچے کریئیٹیو ہوں ہمارے بچے جو ہیں وہ ریڈنگ ہیبٹ میں آئیں ہمارے بچے جو ہیں نئی جہتیں تعلیم کیا رہی ہیں نیا نولیج جو آ رہا ہے اس کو سیکھیں کیسے سیکھیں گے بھائی پڑھیں گے تو سیکھیں گے نا آپ اسے ورگ گردانی کرنے سے نہیں ہوگا یہ اس کو پورا ڈیٹیل میں پڑھنا پڑے گا اور وہ پورا چیپٹر پڑے تو اس کے ایک دو سوالوں کا اسے سمجھ آئے گی کہ ہاں ان کا یہ جواب ہوگا اور وہاں سے کوپی نہیں کرنا آپ نے خود اپنی زبان میں لکھنا ہے پھر ہی آپ اچھے سٹوڈنٹ ثابت ہوں گے نا گریجویشن کے بارے بھی بتائیے ہم نے یہ جو آپ سے بات کی نا میٹرک اور ایف اے کے حوالے سے یہ تو ہمارے اوڈیل سسٹم کے کورسز ہیں جو آن لائن ہم پڑھاتے ہیں تو کچھ کورسز جو ہیں ہم پہلے فیز میں اپنی مین کیمپس میں بھی آفر کرتے ہیں اور وہ ہائر لیبل کے ہیں اور وہ فیز ٹو فیز ہوتے ہیں ان میں ہمارا ایسا نہیں ہوتا کہ وہ آن لائن ہوں یا ڈسٹنس لرننگ میں ہوں تو اس میں پی ایج ڈی میں ہمارے پاس ایک بہت بڑی کورسز کی تعداد موجود ہے جس میں ارابک ہے اردو ہے اسلامی سٹڈیز جنرل ہے سپیشلائزیشن سیرت سٹڈیز ہے سپیشلائزیشن ان انٹر فیتھ ہے پاکستانی لینگوڈجز ان لیٹریچر ہے ایجوکیشن میں ہے اس میں بھی ہمارے پاس ڈیفرنٹ سٹیم ہیں جس میں ڈسٹنس ان نان فارمل ایجوکیشن ہے الیمنٹری تیچر ایجوکیشن ہے ایگری کلچر ایکسٹینشن ہے فوڈ اینڈ نیوٹریشن سٹیٹسٹکس کمپیوٹر سائنس کیمیسٹری اینڈ فیزکس ان تمام مضامین میں ہم پی ایج ڈی آفر کر رہے ہیں اور یہ ہمارے فیس ٹو فیس کورسز ہوتے ہیں جو اسلام آباد مین کیمپس میں ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ ہم ایم فیل کورسز آفر کر رہے ہیں آلموسٹ سیم ہی کورسز اس میں بھی موجود ہیں جو بچے ایم فیل بھی کر سکتے ہیں لیکن میں تفصیل بتانا چاہوں گا اس میں ایم فیل اسلامک سٹیڈیز ہے ایم فیل اسلامک سٹیڈیز میں ہمارے پاس چار سٹریمز ہیں جس میں جنرل ہے سپیشلائزیشن ان سیرت ہے انٹر فیت سٹیڈیز ہیں حدیث اند حدیث سائنسز ہیں اور ایم فیل ہمارے پاس ہے ڈسٹنس انڈ نون فارمل ایجوکیشن ہے کمیونٹی ہیلتھ انڈ نیوٹریشن ہے مایکرو بیالوجی انڈ مولیکولر جنیڈکس ہے اس میں اگری کلچر ٹیکنالوجی میتھم میڈکس فزیکس انگلیش ایم ایسی آنرز اس میں اگری کلچر ایکسٹینشن لائف سٹاک ہے اس میں رورل ڈیولپمنٹ ہے ایم فیل انوارمنٹل سائنسز کیمیسٹری انڈ پاکستان سٹیڈیز تو یہ ہمارے ایم فیل کے پروگرام ہیں اس کے علاوہ ہمارے بی ایس کے کچھ پروگرامز ہیں جو کہ ہمارے وہیں مین کیمپس میں ہوتے ہیں اس میں اگری کلچر ٹیکنالوجی ہے کیمیسٹری ہے کمپیوٹر سائنس انوارمنٹل سائنس اس میں انسٹرکشنل ڈیزائن انڈ ٹیکنالوجی میتھم میڈکس فزیکس مایکرو بیالوجی انڈ سٹیٹسٹکس یہ ہمارے بی ایس کے پروگرامز ہیں اس کے علاوہ اسپیشلی ان پروگرامز کا بتانا بھی بہت ضروری ہے جو ہم نے اب آفر کیے ہیں ایکشلی گورنمنٹ نے نا دو سال کا بی اے جو ہے وہ ختم کر دیا ہے اور دو سال کا ماسٹر بھی ختم کر دیا ہے لیکن بہت سارے سٹوڈنٹ مارکٹ میں موجود ہیں جنہوں نے دو سال کا بی اے کیا ہوا ہے ان بچوں کے لیے ہم نے ٹو پائنٹ فائیو اور ٹو ایئرز کا بی ایس آفر کیا ہے کہ ان کا پشلہ ہم کنسیڈر کر لیں گے تو اگلے میں وہ داخلہ لے لیں گے ٹو پورمنٹ میں دو چار سال کا ہے نا وہ چار سال کا ہو جائے گا نا ان کا دو سال کا وہ اور دو سال کا ہمارے ساتھ کریں گے ڈھائی سال کا ان کے لیے جنہوں نے اپنی جو ہے مین سٹریم کو چینج کرنا ہے کسی اور سٹریم میں جانا ہے تو دو سال والے تو وہ ہیں سمپلی جو اردو والا اردو میں آ جائے گا اسلامیت والا اسلامیت میں لیکن اگر کوئی بچہ چینج کرنا چاہتے جیسے کوئی سمپل بی اے کیا ہے اس نے اور وہ کہتا ہے میں آ کے ایم بی اے کروں تو اس کے لیے پھر ڈھائی سال کا ہے کہ وہ ایک سمیسٹر ایکسٹرہ لگا کے ڈھائی سال کا وہ پھر جب اس کو ہم ڈگری دیں گے وہ پورے چار سال والی بی ایس والی ڈگری دیں گے تو اس میں بھی ہم نے بہت سارے پروگرام آفر کیے ہیں یہ ہمارے آن لائن بھی ہیں آن لائن کی ہماری ایڈ آجے گی پانچ استمبر کو جبکہ ہمارے جو فیس ٹو فیس پروگرامز ہیں ان میں ہماری بائیو کیمسٹری ہے کیمسٹری ہے بوٹنی ہے، انوائرمنٹل سائنسز ہے مایکرو بیالوجی ہے، میتھ، فزیکس اور سٹیٹسٹکس ہیں and similarly جو ٹو یئرز میں ہیں وہ کیمسٹری ہے کیمسٹری، میتھ، فزیکس ہے اور اس کے علاوہ ہمارے پاس ہے انوائرمنٹل سائنسز مایکرو بیالوجی اور سٹیٹسٹکس ہیں ہمارا آن لائن ہماری ویب سائٹ ہے وہاں پہ آپ بچے ہر بچے کو جو ہے جو ہمارے ساتھ داخلہ لیتا ہے اس کا ایک پورٹل بنا دیتے ہیں ہم ٹھیک ہے اس پورٹل کے ثروہ ہی اپنے کورسز جو ہے وہ ریجسٹر کرتا ہے اسی کے ثروہ وہ جو ہے ہمارے دو ہیں اس میں لننگ مینجمنٹ سسٹم اور سی ایم ایس ہے کیمپس مینجمنٹ سسٹم لننگ مینجمنٹ سسٹم کے ثروہ وہ اپنی سٹڈی کرتا ہے کیمپس مینجمنٹ میں اس کا ریکارڈ موجود ہے وہاں سے اپنی ڈگری ٹرانسکیپٹ نکال سکتا ہے سارے کا سارا آن لائن ہے کوئی اس میشو نہیں ہے اور بہت آسان پروسیجر ہے داخلہ لینے سے لے کر آخری ٹرانسکیپٹ اور ڈگری آصل کرنے تک ہم اب آن لائن ہو چکے ہیں پاس طور پر پچھلے دو سالوں میں ہم نے جو ڈیجیٹل ٹرانسفرمیشن کیا ہے اس کے ثروہ ہماری یونیورسٹی جو ہے اس وقت میں بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو ٹائمز ہائر ایجوکیشن رینکنگ ہوئی ہے ایس ڈی جی فور کوالٹی ایجوکیشن ہے کوالٹی ایجوکیشن میں ہم جو ہیں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی پورے پاکستان میں پہلے نمبر پر ہے اور یہ پوری دنیا میں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کا پچیسوہ نمبر ہے کوالٹی ایجوکیشن میں یہ بہت ضروری ہے لوگوں کو بتانا کیونکہ لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں کوالٹی ایجوکیشن کے حوالے سے تو اس سے بڑی ایبیڈنس اور کوئی نہیں ہے کہ ایک انٹرنیشنل آرگنیزیشن ہے تی ایچ ای دی ہائر ایجوکیشن ٹائمز ہائر ایجوکیشن جو کہ رینکنگ کرتی ہے تو اس رینکنگ میں پورے پاکستان میں کوالٹی ایجوکیشن کے حوالے سے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کا پہلا نمبر ہے سر یہ بھی بتائی کہ دوسرے جو ممالک ہیں وہ بھی اس میں داخلہ لے سکتے ہیں ہمارے ساتھ کوئی 33 کنٹریز سے لوگ جو ہیں وہ داخلہ لیتے ہیں اور ہم ان کو بھرپور جو ہے ہمارا پاکستانی دپارٹمنٹ ہے وہ ان کو ہینڈل کرتا ہے تو 33 ممالک ہیں جہاں سے بچے ہماری یونیورسٹی میں داخلہ لے رہے ہیں سر ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے جو ڈگری ہے اس کو سر ہمارے پاکستان میں اس کو ویلیو نہیں دی جاتی ویلیو دی جاتی ہے گورنمنٹ کی ڈگری کو جو سر گورنمنٹ کی ڈگری کے والا بچہ ہوتا ہے کوئی سٹوڈنٹ ہے جس نے ڈگری حاصل کی ہوتی ہے اس کو تو آسانی سے ہر جگہ لے لیتے ہیں اس کو جو بھی آسانی سے مل جاتی ہے سر یہ فرق اور ڈیفرنس اور یہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے سٹوڈنٹ کے ساتھ یہ جو ظلم ہے یہ کیوں ایسا بالکل بھی نہیں ہے سر ایسا ہو چکا ہے ایسا ہوتا ہے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کی جو ڈگری ہے اس کو ویلیو نہیں دی جاتی اس کو اہمیت نہیں دیتے سر کیوں نہیں دیتے کیوں نہیں دیتے کا جواب تو وہی دیں گے جو نہیں دیتے میں دعا کو یہ بتاؤں گا کہ ہماری ڈگری کی ویلیو کیا ہے ہماری ڈگری انٹرنیشنل ریکنگائز ہے ایچی سی جو ہے اس کو ٹیسٹ کر کے دیتا ہے ہمارا سلیبس انٹرنیشنل لیول کا ہے ہمارے پاس بیسٹ اسادزہ موجود ہیں وہی اسادزہ جو پوری دنیا ادھر پاکستان میں پڑھاتے ہیں تمام یونیورسٹی کالجی سکولز میں ان میں سے بیسٹ اسادزہ ہم اٹھا کے لگاتے ہیں بیسٹ اسادزہ دیتے ہیں بیسٹ ٹیوٹرز دیتے ہیں بیسٹ ان کا انٹریکشن کراتے ہیں ایچی سی اس کو ریکنائز کرتا ہے میں آپ کو ایکزامپل دینا چاہتا ہوں کہ اس وقت جو فیٹرل کے لاسٹ اگزام ہوئے ہیں اس میں جو ایڈوکیشن میں جس بچے نے ٹاپ کیا ہے وہ ہماری یونیورسٹی کا ہے پورے پاکستان میں کوئی سکول اٹھا کے دیکھیں ہر سکول سے آپ کو چار پانچ اسادزہ ہمارے گریجوئٹ ملیں گے آپ اپنے ہی شعبے ماس کمیونکیشن میں جا کے دیکھ لیں کہ ہمارے کتنے گریجوئٹ ہیں جو آپ کے ساتھ کام کر رہے ہیں اصل میں یہ نہیں ہوتا کہ آپ کی ڈگری کہاں سے ہے اصل یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس کیا ہے میں تو جب انٹرویو کرتا ہوں میں ڈگرییاں سائیڈ پہ رکھ کے بچے کو انٹرویو کرتا ہوں کہ آپ کو کیا آتا ہے آپ کہیں سے بھی پڑھ کے آئے ہوں بھائی ہم نے بڑی بڑی یونیورسٹی کے لوگوں کو ریجیکٹ بھی کیا اور چھوٹی یونیورسٹی کے لوگ ایکسپٹ بھی ہوئے ہیں کیوں کہ بچے نے خود اتنی محنت کی ہوئی ہے اس کی خود سکیل اتنی اچھی ہے کہ آپ کو اسے ہائر کرنا پڑے گا اب یہ کہہ دینا کہ آپ فلان سے پڑھ گئے فلان سے پڑھ گئے یہ کوئی اچھا لوجک نہیں ہے آپ چیک کریں نا ہمارے سٹوڈنٹ کو اگر ہمارے سٹوڈنٹ کے اندر دمخم نہیں ہے تو نہ رکھیں ہمارے سٹوڈنٹ میں اگر دمخم ہے تو صرف اس وجہ سے کہ یہ وہاں سے ہے نہ رکھنا یہ اس کے ساتھ زیادتی ہے ایسا نہیں ہونا چاہے اور اس کو بند ہونا چاہیے ہم بہترین پڑھنٹ دے رہے ہیں ہمارے سٹوڈنٹ جو ہے ہم مین سٹوڈنٹ ہیں اور بہترین طریقے سے قوم کے خدمت کر رہے ہیں جی تو ناظرین آپ نے لاماقبال اپن یونیورسٹی کے ڈریکٹر بشیر احمد سمیم صاحب کی گفت کو سنی اور لاماقبال اپن یونیورسٹی کے حوالے سے یہاں کی جو تعلیم معاملات ہیں جو ڈگریز ہیں ان کے بارے میں آپ نے جانا اس کے ساتھ کیمرمن محمد سلمان کے ساتھ محمد عمران بریچی وی فیصل آباد